اپنے آپ کو کہتے ہیں آزادی کی جنگ لڑے سب سے بڑے غلام اپنے نفس کے سب سے بڑے غلام کفار کے یہ خود انشاءاللہ اللہ اس پاکستان کو پاک تو کرے گا بنی اسرائیل کی طرح ایک نسل اللہ نے پوری نسلیں ان کی تطبیل کر دی چالیس چالیس سال ان کو ریگستان میں خوار کیا اس لیے کہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا جب تک کہ وہ نسل پائدہ نہیں ہو گئی جو جہاد کے لیے تیار جہاد تو کرنا پڑے گا تمہیں اس پاکستانی قوم کو غزوہ ہند تو لڑنا ہی پڑے گا کشمیر تو آزاد کرانا ہی کرانا جب تک تم بزدلی اور بغیرتی سے پچھتے رہو گے اللہ تمہیں ظلیل کرتا رہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے جہاد میں سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ کہ جنت تلواروں کے سائے میں جنت تحت الدلال السیوف یہ جنت نہ تلاش کرتے ہیں ان کو آسان والا دین چاہیے آج کے دور میں جب پوری امت تکلیف میں ہو آج وہ والا دین نہیں چلے گا کہ نمازِ روزِ ذکر اذکار کر کے تم اختیار جنت کمالو آج تلوار نکالنی پڑے گی جہاد کے لیے تیار ہونا پڑے گا سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنی پڑے گی چاہے تم سوشل میڈیا پر کرو چاہے ویڈیوز بناو چاہے تم تلوار نکالو چاہے مجاہدین کے لیے سپلائیز بھیجو چاہے تم انفرمیشن مور لڑو کہیں نہ کہیں تمہارا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس امت کی دفاع یہ آپ میں سے ہر شخص یہ ڈیوٹی کر سکتا ہے جب سوشل میڈیا پر پھیل کر لوگ جھوٹ اور سوش کام اور امت کی تخریبکاری کر سکتے ہیں تو پھر اس کا دفاع بھی سوشل میڈیا اور میڈیا پر کیا جا سکتا ہے یہ بھی اتنی ہی بڑی جنگ ہے جتنی میدان جنگ میں لڑی جاتے ہیں اگر آپ انفرمیشن ٹکنالوجی والے ہیں تو سائبر ورلڈ میں جتنی بڑی جنگ لڑی جاتی ہے آج اتنی ہی بڑی جنگ ہے جتنی میدان جنگ میں لڑی جاتی ہے یہ سارے میدان جنگ ہیں آپ کے ہونے سے دسمانوں کو لقصان پہنچنا چاہیے آپ کے ہونے سے سعیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہو رہی پھر آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھ بہتر ہے کہ پھر زمین کے پیٹ میں چلے جائے زمین کی پیٹ پر گھوم کر بلا وجہ دوسروں کے حصے کا رسپ نکھنا ہے